سواگت ہے آپ سب کا گریش سرابستی چینل پر دوستو اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ بیڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے مادہم سے ملتا رہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی جنپد میں جہاں ایک بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے جہاں ایک پائلیسر مسین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بیڈیو میں یہاں پر یہ پائلیسر چکی مسین ہے یہاں پر ایک نوجوان یوک کو جہریلے کوبرہ نے ڈس لیا ہے جس کی تین گھنٹے کے اندر ہی دردناک موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس پائلیسر مسین کے اندر ایک جھولا ٹنگا ہوا تھا اور باڑ با سات کی وجہ سے کوبرہ ساپ آ کر جھولے میں بیٹھ گیا تھا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کوبرہ جمین میں گھسنے کے بجائے اوپر جھولے میں جا کر بیٹھ جائے گا تو آپ کو بتا دے کہ کوبرہ ساپ نے ایک نوجوان یوک کو ڈس لیا ہے جس کی موت ہو چکی ہے اس کی باڈی اس وقت بہرائیس سے پوسمارٹم کے بعد آ رہی ہے ابھی تک گاؤں پہنچی نہیں ہے لیکن جیسے ہم گاؤں میں پہنچے تو ویسے ہی ہم کو پتا چلا کہ یہ جو پائلیسر مسین ہے چکی مسین ہے اس میں قریب آدھا درجن کوبرہ ابھی تک تانڈوں مچا رہے ہیں پورے گاؤں کے لوگ دہشت میں ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اس گاؤں کے بارے میں یہ اکونا تھانا چھیتر کا دہاور کلا گاؤں ہے دہاور کلا گاؤں رابطی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے یہ ایک باڑھ پربھاوی تلاقہ ہے ہر ورس جو ہے پرتیک ورس یہاں پر باڑھا جاتا ہے چاروں طرف پانی بھر جاتا ہے اور یہ پائلیسر مسین ہے وہ ماتر رابطی ندی سے کچھ دوری پر لگی ہوئی ہے تو ایک طرف پوری طرف رابطی ندی ہے جہاں پر بہت سارا پانی ہے دوسری طرف جو دھان کے فصل لگے ہوئے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا یعنی چاروں طرف پانی ہی پانی ہے بیچ میں کیول ہے یہ پائلیسر مسین چکی والی دکان جو آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ساپوں کے بل میں پانی بھر گیا تو ساپوں کو کہی جگہ نہیں ملی تو ساپ آ کر یہاں چھپ گئے جو پائلیسر مسین کے مالک ہیں ان کو ساید اس بات کا اندازہ رہا ہوگا کہ جہریلے ساپ یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ساپ جھولے میں جا کر بیٹھ جائے گا نیچے کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کئی سال ہو گئے سو سال ہو گئے اس دکان کی ساف سفائی نہیں کی گئی ہے دکان میں چاروں طرف گندگی دکھ رہے ہیں آپ کو اس میں کچھ خاد کے بورے رکھے ہوئے ہیں کچھ اناج کے بورے رکھے ہوئے ہیں لگتا ہے سو سال سے کسی نے یہاں پر جھاڑو نہیں مارا ہے تو اب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو گرامیڑوں کے دورہ پتا چلا کہ جس ساپ نے اس یوک کو کاٹا ہے وہ ساپ ابھی تک باہر نہیں گیا ہے اور یہی پر یہ جو آپ باس دیکھ رہے ہیں باس جو خاد رکھا ہوا ہے اسی کے نیچے چھپا ہوا ہے اور گرامیڑوں کو تو یہاں تک کہنا ہے کہ انہوں نے کئی ساپ دیکھے ہیں یہاں پر یعنی رو جانا ہی دو دو گھنٹے کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوبرا ساپ نکل رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوبرا ساپوں نے اس پالیسر مسین کی جو چکی مسین کی جو دکان ہے اس کو جو ہے اپنا اڈا بنا لیا ہے اور ابھی تک ایک بیکت کی جان جا چکی ہے اور جو ہے پورے گاؤں کے لوگ کافی دہشت میں ہیں گاؤں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کسی طریقے سے ان سرپوں کو بھگانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن ساپ جیسے جیسے سفائی کرتے جاتے ہیں وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے گھوز جاتا ہے اور یہاں پر بل ہے بل میں گھوز جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں پورا معاملہ اکونا تھانا چھتر کے دہاور کلا گاؤں کا ہے جہاں کے نیواسی اندرجیت جن کی عمر ماتر 38-40 سورس تھی اور ان کا یہ پالیسر مسین تھا یہاں پر روجانہ وہ آتے جاتے تھے اپنا جو ہے کام دھندہ کرتے تھے اسی کے بل پر اپنے پریوار کا پیٹ پالتے تھے لیکن کل جب وہ آئے کل سام کا یہ گھٹنا ہے کل سام کے چار یا پانچ وجہ کے قریب جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے اور اس مسین کو چلانے کی کوسس کی انہوں نے تو یہ مسین چلی نہیں جس کے بعد جھولے میں مسین کا کوئی پرجہ رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی جھولے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ترنت جہریلے کوبرا نے ان کے ہاتھ میں کٹ لیا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جہریلہ کوبرا کوئی پرانا کوبرا نہیں بلکہ بہت ہی جوان سامپ ہے لگ بگ ایک ہاتھ کا ہوگا پوری جوانی میں ہے جو سامپ پوری جوانی میں ہوتا ہے اس کا بس بہت ہی گھاتک ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو یہاں گاؤں میں ابھی تک ڈیڈ باڈی پہنچی نہیں ہے پوس مارٹم کرائے گیا ہے جنپت بہرائچ میں لاس وہاں سے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے گرامیڑوں نے جب ہم لوگوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ کس جگہ پر سامپ نے کٹا ہے تو یہاں پر دیکھا گیا کہ سامپ کا پوچھ دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اندر گھس گیا اس کے بعد لگ بگ دو درجن تین درجن گرامیڑ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ کسی طریقے سے سامپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جانے کی حمد نہیں ہو رہی کسی کی کیونکہ یہ جو پائلے سر مسیح نے اس کے اندر کافی گندگی بیابت ہے اور پتہ نہیں کہاں پر کوبرہ بیٹھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہیں اوپر چھپا ہو جب جھولے میں بیٹھ سکتا ہے تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ کہاں کہاں پر ہو سکتا ہے اور کافی گسے میں ہے فکارتا بھی ہے آواج بھی آتی ہے اس لئے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ایسا کوئی سنسادھن نہیں ہے یہاں پر کوئی ریسکیو والی ٹیم نہیں ہے نہ بن بیبھاگ کے لوگ ہیں اور نہ ہی سپیرے کا انتجام ہو پایا ہے کہ اس سانپ کو کسی طریقے سے نکالا جائے اب سب سے بڑا خطرہ جو منٹ رہا ہے وہ آس پاس کے لوگوں کے اوپر ہے کیونکہ اس گھر کے بگل میں بھی ایک گھر ہے جہاں پر پریبار رہتا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک گھر ہے جہاں پر پریبار رہتا ہے اور یہ سڑک جہاں پر سماپت ہوتی ہے پیچھے آپ دیکھ لیجئے دو تیل لڑکے کھڑے ہوئے تھے وہاں سے رابطی ندی جو ہے اس کا باڑھا گیا ہے اسی لئے آگے راستہ نہیں ہے تو سارے سامپوں نے اسی پالیسر مسین کو جو ہے اڈہ بنا لیا ہے اب یہ پالیسر مسین جو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینہ لگا ہوا ٹینے کو یہاں سے کٹا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے سامپ کو یہاں سے بھگایا جا سکے جب کل سامپ کو سامپ نے کٹا تھا تو جو مرتک اندرجیت ہے لوگوں کا کہنا ہے گاؤں والوں نے بتایا کہ اندرجیت نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ اس سامپ کو مارنا نہیں کیونکہ ہندو دھرم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سامپوں کو دیوی دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہے اس لئے لوگ مارتے نہیں ہیں لیکن چونکہ اب گرامیڑوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر مارا نہ جائے تو کسی طریقے سے بھگا دیا جائے تاکہ دوسرے کی جندگی نہ ختم ہو جائے اور یہ اب دیکھ لیجئے ٹینے کو پورا نکال لیا گیا ہے درش سے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے گندگی چاروں طرف بیعت ہے اس میں جو ہے چوہے بھی دیکھیں گے آپ کو اور بھی جہری لے جیو جنتو ہیں بچھو بھی ہیں لیکن جو کوبرا یہاں کر بیٹھ گیا ہے وہ سب سے خطرناک ہے آس پاس کے جو گھر ہیں وہ سب ڈرے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرامیڑوں کو درہا ڈر ڈر کر کسی طریقے سے یہ اسی جو آپ بورا دیکھ رہے ہیں اسی بورے کے نیچے جو بلی پٹرا رکھا ہوا ہے بلی پٹرے کے نیچے جا کر سامپ گھس گیا ہے دو تین لوگوں نے دیکھا ہے کسی کو پوچھ دکھائی پڑا ہے کسی کو سر دکھائی پڑا ہے لیکن اتنے بل ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف سے گھستا ہے تو پتہ نہیں دوسری طرف کہاں نکلتا ہے اور اس کے اندر جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے نہ کوئی جا پائے گا اب ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ اس پائلسر مسین کو پوری طریقے سے اجال کر تحس نحس کر دیا جائے تب جا کر وہ سامپ نکلے گا یا پھر یہاں پر کسی سپیرے کو بلائے جائے کیونکہ سپیرے سامپ پکڑنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور آپ تمام بل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گرامیڑوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک نہیں دو نہیں قریب آدھا درجن سامپ ہیں جس میں کوبرا ہیں کرائٹ پر جاتی کے سامپ ہیں دھمینا سامپ ہیں بہت سارے سامپ ہیں اور یہاں پر سامپ کو دیکھ کر پھر سے لوگوں کے ہو سڑ گئے ہیں لوگ نکالنے کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگتا ہے کسی اور کی جندگی ختم کر کے تب ہی مانے گا بہرحال کچھ سپیروں کو سوچنا دی گئی ہے یہ دیکھ لیجئے پھر سے نکلا ہے لوگ نیچے سے دیکھ رہے ہیں پھر سے نکلا ہے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتا ہے جیسے ہی کیمرہ تانو ویسے فکارنے لگتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خطرناک کام جو ہے گرامیڑ کر رہے ہیں بہرحال یہاں پر لاتھی رنڈے کے ساتھ لیس کھڑے ہیں کی جیسے نکلے گا ویسے آج کوبرا کی جندگی سماپت کر دی جائے گی کیونکہ اس نے ایک بھولے بھالے معصوم دکاندار کی جان لے لی ہے جس کے پانچ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں کوئی بھی گھر میں کمانے والا بچا نہیں ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے ابھی جب ان کی لاس گاؤں آئے گی تو ہم آپ کو ان کے گھر سیدھا لے کر چلتے ہیں جہاں پر ماتم پسرا ہوا ہے پھر حال یہاں دیکھ لیجئے آدھا جو ہے سامان باہر نکال لیا گیا ہے لیکن کوپرا دیرے 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 بل میں گھستا جا رہا ہے اس میں ایک نہیں دو نہیں آدھا درجن کوپرا بتایا جا رہا ہے گرامیڑ کافی دہشت میں ہیں گاؤں کے پاس میں ہی سنائی پڑا ہے کہ کچھ سپیرے رہتے ہیں سپیروں کو سوچنا دی گئی ہے بہرحال ابھی تو سام ہو گیا ہے سپیرے پہنچ نہیں پائیں گے لیکن صبح جب سپیرے آئیں گے ساپ کو نکالنے کے لیے تب ہم آپ کو اس کا بیڈیو دکھائیں گے کہ کون سا ساپ ہے کیسے اس نے کاٹا ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ کافی دکھت گھٹنا سرابستی جنپد میں گھٹی ہے آپ کو بتا دے کہ باڑ برسات کی وجہ سے جیو جنتوں میں بھی کھلولی مچی ہوئی ہے چاروں طرف کوہراب مچا ہوا ہے باڑ سے تو کسی کی موت نہیں ہوئی پانی میں ڈوبنے سے کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن پانی کی وجہ سے جو جیو جنتوں کے بل میں پانی گھوز گیا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں پناہ لے رہے ہیں اور ساپ جو ہے انسانوں کو لگاتار نسانہ بنا رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر قریب ایک درجن آدمیوں کی سرابستی جنپد میں ساپ کاٹنے سے موت ہوئی ہے کل ہی آپ کو بتا دیں کہ تین جگہ پر ساپ کاٹنے سے لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک اندرجیت کی موت ہوئی ہے ایک اونا کے دہاور کلہ گاؤں میں دوسری آپ کو بتا دیں کہ سرسیہ علاقے میں ایک بیکتی کی موت ہوئی ہے اور تیسری آپ کو بتا دیں کہ سیمری طرح گاؤں کے پاس ایک اونا علاقے میں پڑتا ہے وہاں بھی جہریلے کوبرا کے کاٹنے سے ایک بیکتی کی موت ہوئی ہے گریر سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے دوستوں کی اس وقت چاروں طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر سوچ لیجئے سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال لکھنا ہے بوڑے بجرگوں کا خیال لکھنا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ کوبرا ساپ اوپر چڑھ جائے گا اور جا کر جھولے میں بیٹھ جائے گا تو جب جھولے میں بیٹھ سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے اگر آپ گھر میں گھستے ہیں تو اپنے سر کے اوپر بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے سر کے اوپر چھپر ہے یا کھپر ہے کہ کیا چیز ہے اور اس میں ساپ تو نہیں ہے اپنے بچوں کا خیال رکھئے دوستو ساپ سفائی رکھئے آگ واگ جلائیے کسی طریقے سے بل ہے تو اس کو بند کر دیجئے اور سام کے سمجھ زیادہ تر بچوں کا خیال رکھئے چارپائی پر جو ہے بچوں کو آپ سلاتے ہیں تب بھی ان کا خیال رکھئے کیونکہ جو قرائد پرجاتی کے ساپ ہوتے ہیں بہت اوچائی تک چڑھ جاتے ہیں تو یہ کافی دکھت گھٹنا آج گھٹی ہے ہمارے سرابستی جنپت کے کونہ میں جہاں پر ایک بیقت کی جان چلی گئی ہے اس کا پورا پریوار جو ہے اس وقت آپ کو بتا دیں گمگین ہیں رو رہے ہیں دہالے مار کر چھلا رہے ہیں ماتا پتا معصوم بچے ایک بیٹی ہے ان کی جو پندرہ یا سولہ سال کی ہوگی ایک دو سال میں سادھی کرنے لائق ہو جائے گی لیکن اس گریب پریوار کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے بتا جا رہا ہے کہ ساپ کے کاٹنے سے اس کو آپدہ گھوست کی گئی ہے جو کی سرکار کی طرف سے بتایا گیا تھا تو اگر اس کو آپدہ گھوست کی گئی ہے تو گریڈ سرابستی چینل اپیل کرتا ہے کہ سرکار اس گریب بیقتی کو معاوجہ دے کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک لڑکی سادھی کے لائق ہو گئی اس کے سادھی کا خرچہ اٹھایا جائے گریڈ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے پورے دنیا میں جتنے بھی لوگ میرا یہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ ان کی بچی کی سادھی میں آپ لوگ سہیوگ کریں اور سرکار سے یہ اپیل ہے کہ ان کے پریبار کو کچھ معاوجہ دیا جائے کیونکہ پانچ چھوٹے چھوٹے بار کا کیا ہوگا بہت ہی دکھت گھٹنا سرابستی جنپت کے کونہ تھانا چھتر میں گھٹی ہے اور آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اندرجیت کی ڈیڈ وارڈی گاؤں تک پہنچ گئی ہے ابھی ہم آپ کو گاؤں میں لے کر چلیں گے اور دکھائیں گے کہ وہاں پر کتنا ماتم پسرا ہوا ہے بہرحال یہاں پر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی بیکتی سپائلیسر مسین کے پاس اس چکی کے پاس میں تب تک نہ جائے جب تک سپیرہ آ کر یہاں ساپ کو پکڑ نہ لے کل جو ہے سپیرے کو بلائے جائے گا اور ساپ کو پکڑا جائے گا اور دیکھا جائے گا کتنے ساپ یہاں پر آتنگ کو مچا رہے ہیں اگر ہم کو جانکاری ملی تو ہم کبرچ کرنے جائیں گے جب سپیرے کو بلائے جائے گا یہ جو سپائلیسر مسین ہے یاتنگ کاڑا بن چکا ہے ساپوں کاڑا بن چکا ہے اس راستے سے آنے جانے والے کافی بھائی بھیت اور کافی ڈرے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنا روز کی طرح پالیسر چلاتا تھا پالیسر ہی چلا رہا تھا اس میں جھولے میں بغل میں رکھا ہوا تھا کچھ سامان نکالنے کے لئے اس میں اپنے ہاتھ ڈالا اور اسی میں ساپ نے کاٹ لیا اس کے بعد اس کو دوائی کرانے کے لئے پیاغ پل لے کر گئے لیکن وہاں کچھ جو ہے اس کو آرام نہیں ہوا وہاں سے بہرائیچ لے کر گئے بہرائیچ اسپطال میں اس کی مرتب ہو گئی کتنے بجے گھٹنا ہوئی ہے یہ کل سام پانچ بجے کی ٹائم کی لگ بگ گھٹنا ہے سام کہاں چھپا بیٹھا ہوا تھا یہ جھولے کے اندر بیٹھا تھا جھولے کے اندر بیٹھا تھا جی تھائلے کے اندر اچھا مرتب کتنے بجے کہاں پر ہوئی یہ مرتب بہرائیچ ہوئی ہے لگ بگ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کی بجے نام بتائیے مرتب کا اندر جیت پوتر رام ملان اچھا تو باڈی پوٹس مارٹم ہو گئی ہاں پوٹس مارٹم کرا کر کے ہم اگھی لوگ لے کر آئے ہیں لگ بگ ایک گھنٹہ ہوا یوگی سرکار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سرپدن سے جو موتے ہوگی اس کے لئے سرکار مہوجہ دے گی اس کے لئے آپ نے لیکپال وغیرہ کو سوچنا دی ہے لیکپال کو ہم نے سوچنا دی ہے لیکپال اپنی ریپورٹ لے کر بھی لے کر گئے ہیں آئے ہیں جانچوانچ کر کے لے گئے ہیں اچھا اس پریوار کے بارے بتائیے کہ پریوار کی استحتیق ایسی ہے بہت بہت اتیانت گریب پریوار ہے چار بچیاں ہیں اور دو بچے ہیں ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک طریقے سے پریوار سمجھئے تو بہت ہی گریب پریوار ہے جس کی اب کیا ہم کچھ کہنے ہی سکتے ہیں بہت اتیانت گریب ساسن پرساسن سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ساسن پرساسن سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ بدھائق ہیں یا سانسد ہیں جو بھی کچھ ہو سکے پرساسن کے دوارہ ان کی مدد تتکال کی جائے کیونکہ بہت ہی اتیانت گریب پریوار ہے بچے آنات ہو گئے ہیں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں اور جو ان کی پتنی ہیں وہ بھی دیماغ بھی اس کا کچھ سنتولن میں نہیں ہے لگ بھگ یہ مانگے چلیے اس لیے بہت ہی زیادہ آتیانت دہینیہ اس تھی اس کی سوچنا آپ نے راجہ سنیچو کو دی وہ یہاں گاؤں میں آئے کی نہیں آئے جی لیک پال آئے آئے کچھ لکھا پڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے دہاور کلا گاؤں کے پردھان گورو بھاسکر سے کسی بھی گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے اس کا کافی دائت ہوتا ہے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اور جو گورو بھاسکر ہیں صحیح معینے میں ایک پڑھے لکھے پردھان ہیں کل سے ہی جو مرتک کے پریوار کے ساتھ ان کی سمبیدنا ہے اور سویم جو ہے گرام پردھان بہرائیس سے پوس ماتم کرا کے مرتک کی باڑی کو لے کر آئے ہیں اس گاؤں کے جو پور پردھان ہیں رونکلی ان کے پریوار کے لوگ بھی یہاں مرتک کے پریوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پور پردھان اور جو ورطمان پردھان ہیں دونوں لوگوں کا کاری کافی سرانی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو جو گورو بھاسکر ہیں اور جو پور پردھان ہیں رونکلی دونوں ہی گھر کے لوگ جو ہے کافی مدد کرتے ہیں لوگوں کا اسی طریقے کا پردھان گاؤں کے لوگوں کو چننا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندرجیت کی ڈیڈ باڈی آگئی ہے سام کے چار یا پانچ بج رہے ہیں اور یہاں پر چاروں طرف کوہرام مچ گیا ہے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ گھر پر لے جا رہے ہیں باڈی جہاں پر صرف پانچ منٹ کے لیے رکھا جائے گا کیونکہ پوسٹ ماتم ہو چکا ہے چیرپار ہو چکی ہے ایسے میں سو کو دکھانا نہیں چاہیے لیکن پریوار کے لوگ کہاں مانتے ہیں ناتے دار استدار جو بھی ہیں سب آئے ہوئے ہیں ایک جھلک سب دیکھنا چاہیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیجئے آپ ماتم پسر گیا ہے پورے گاؤں میں لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے یہ درست دیکھ کر نشطی طور پر آپ کو رو نہ آ جائے گا ماتم پسر گیا ہے پورے گاؤں میں لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے جو معصوم بچے ہیں جو ان کی بی بی ہیں جو ان کی بہنیں ہیں سب کے سب یہاں پر رو رہے ہیں صرف پانچ منٹ کے لیے دیڈ باڈی کو یہاں پر رکھا جائے گا پانچ منٹ کے اندر واپس لے جا کر کے انتیم سنسکار کر دیا جائے گا کافی دکھت گھٹنا ہے یہ آپ کو بتا دیں پانچ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سر سے پیتا کا سایہ اٹھ چکا ہے ایک بچی ہے جو پندرہ یا سولہ سال کی ہے دو تین سال میں سادھی کرنے لائق ہو جائے گی اس گریب پریوار کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے ایک ہی بیکتتہ جو کمانے والا تھا اور اس کی موت ہو گئی آپ درشت دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا گاؤں جڑا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں انتیم درسن کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اب جو ہے باڈی کو لے جائے گیا ہے اور ان کا دہاور کلا گاؤں کے پاس ہی انتیم سنسکار کیا جائے گا کھیتوں میں آپ کو بتا دیں کہ انتیم سنسکار کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی ہے دہاور کلا گاؤں میں چاروں طرف پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے باڑ سے اتنی تباہی مچی ہے کہ کوئی بیکتی باہر سوچ کو نہیں جا سکتا جو سوچ گھر کے باہر بنے ہوتے ہیں تھوڑی سی دوری پر بنائے جاتے ہیں وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں تو دہاور کلا گاؤں میں اس وقت ہم پہنچے ہیں جہاں پر ماتم پسرا ہوا ہے اندریجیت کا پریوار ہے جو کافی یہاں پر لوگ رو رہے ہیں چھتوں پر کھڑے ہو کر لوگ نجارہ دیکھ رہے ہیں سب ہی کی آنکھیں یہاں پر نم ہیں سب سے بڑی دکھ والی بات یہ ہے کہ ان کے پریوار میں کوئی کمانے والا نہیں بچا ہے پانچ بچوں کا پالن پوسڑ کیسے ہو پائے گا سرکار کو چاہیے کہ اس پریوار کو معاوجہ دے معاوجہ کے اترکت بھی جو کچھ ہوتا ہے مدد کریں ان کی بچی کی سادھی کرائے ایک ہی بندہ تھا جو اپنے پریوار کو کما کر کھلاتا تھا اور آج اس کی موت ہو گئی تو انتی میاترہ کے لیے جو ہے انتی میاترہ کے لیے ان کا جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کھیتوں میں لے جائے گیا ہے بڑی مشکل سے کھیتوں میں بھی آپ کو بتا دیں تو یہ بیڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو عورت یہاں پر کھڑی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے یہ ہی اندرجیت کے بچے ہیں ان کی پتنی جو ہیں یہ تھوڑی سی مند بدھی ہیں بتائی جا رہی ہیں ان سے تو بچوں کا پالن پوشن بھی نہیں ہو پائے گا ایک بیٹی ہے انجنی دوسری بیٹی ہے آروہی پھر سونم ہے پھر پنکی ہے اور یہ ان کی بہنیں ہیں اور یہ بیڈیو میں دیکھیں یہ پتنی ہے دو بچوں کو لے کر جا رہی ہیں یہ سب بچے جو ہیں ان کے سیر سے ماتا تو ہیں ان کے پیتا کا سایا اٹھ گیا ہے کافی دکھت گھٹنا آج گھٹی ہے ایک اونا بتاؤ جن کی موت ہوئی ہے ساپ کاٹنے سے کون ہے آپ کی رشتے میں جیٹ اچھا کئی سے ہوئی موت بتائیے ساپ کے کاٹنے سے کئی سے بورا بات بتاؤ کہاں گئے تھے وہ پالے سرچے لانے گئے تھے اور وہی اسی تھیلہ میں ساپ تھا اور اسی میں ہاتھ ڈالے رنچ نکالنے کے لئے اور موت ہو گئی ہے اچھا ان کے پریوار بتائیے کہ ان کا پریوار کیسا ہے کتنے لڑکے بچے ہیں ان کے پریوار میں دو چار بٹیے ہیں ایک تو سادھی کرنے لائک ہے اور تین چھوٹے چھوٹے ہیں بی بی ہے وہ بھی دماغ کے کچھ پیدا ہے مند بودھی ہے ہاں اچھا تو لڑکے بچے سب چھوٹے ہیں بھی ہاں سب چھوٹے بس یہی سب ہے دو دکھائے آپ کے kale یعنی پریوار میں کوئی کمانے والا کوئی نہیں ہے کوئی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے پانچ بچے ہیں پورا پریوار چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھی چھوٹے ہیں اچھا ہے ہاں تو آپ لوگ کچھ ساسان پرساسن سے کہنا چاہتے ہیں تو کہنا چاہتے ہیں بس جو بھی پرساسن کریں بس بچے کے لئے کر دے بچے کے لئے بدے لڑکی جو illumin سادھی کرنے لائک ہے تو پرساسن سے یہی ہے کہ کچھ ان کا بھی کر دیں تو اندرجید کے سوکو گاؤں والے انتیم یاترہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں تو باڑ کی وجہ سے پورے گاؤں میں کہیں پر جگہ نہیں مل لہی ہے کہاں پر انتیم سنسکار کیا جائے گا جو قبرستان ہے جو مکتی دھا مستل ہے چاروں طرف پانی ہی پانی بھرا ہوا ہے یہ رابطی ندی کا جو کنارہ ہے اسی کنارے پر بسا ہوا ہے دہاور کلا گاؤں کئی بار ہم نے آپ کو دہاور کلا گاؤں کی خبریں دکھائی ہے ستیپال کی لاس ملی تھی وہ بھی سی گاؤں کی گھٹنا ہے ایک عورت جل کر کنکال بن گئی تھی وہ بھی سی گاؤں کی گھٹنا ہے ایک لڑکی ندی میں ڈوب گئی تھی روبی پاٹھک وہ بھی سی گاؤں کی گھٹنا ہے بسا ہواätta بو نکلی یہ رابا ہٹاو یہ اٹھین سا ہے وہ اٹھین سے جو آگے نکلی Load Edit پو رو پڑ دی ہیں 3rd کرا ر Eugene لے نکال لے اس پاس اٹھین کر دے کر دے کر دے خد بسا کھائیب گھٹ تو موسیقی موسیقی